ان کو پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے پتہ نہیں کیسے رول کھل کے وہ پڑھتے ہیں اس لیے تو وہ نفسیاتی ہوتے ہیں سنا جعوید نے نام چینج کر لیا سنا شویب ملک کیونکہ ابھی تاک انہوں نے یہ ایناؤنس نہیں کیا کہ ان کی میری ڈیووز ہو چکی ہے بھئی جڑے تو سی کہہ رہے کہ سنو پتہ ہے عائشہ عمر دائنہ دینال چکرے انہوں نے کنڈی کانٹ آلی وی تھی السلام علیکم خودین حضرات میں ہوں دوستو آج صبح سے ہی مجھے بہت سارے میسیجز کومنٹس آ رہے تھے اور پوچھا یہ جا رہا تھا کیا واقعی سنا جعوید اور شویب ملک نے شادی کر لیا یا پھر یہ فوائیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو دیٹیل سے ساری باتیں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ واقعی سنا جعوید اور شویب ملک نے شادی کر لیا اور ثانیہ مرزا اور شویب ملک کی طلاق ہوگی ہے نہیں ہوئی ہے اور آخر یہ سارے کے سارے معاملات جتنے بھی واقعات ان کی زندگی میں پیش آئے ہیں آخر یہ اپنے فین سے کیوں چھپاتے رہے اور پھر ایک دم سے یہ ایسا دھماکہ کیوں کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ دوستو سے گزاری شکر ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار کر دو سبسکرائب ون ملین سبسکرائبر چاہیے بھائی اب چاہیے کسی نے کہا ہے کہ تمہارے ون ملین نہیں ہے تو کر دو یار مل سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنہ جاوید نے اپنے کیریئر کاغا چھوٹے موٹے رول سے کیا سپورٹنگ کریکٹرز وہ کرتی نہیں اور خانی کے بعد ان کو ایسی شہرت ملی کہ بس پھر اس کے بعد ایک سے ایک بڑا ڈراما ان کو ملتا رہا اور کامیابیاں ان کے قدم چونتی رہی پھر گوک سٹوڈیو سے شہرت پانے والے عمیر جاسوال کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے کہ ان کی شادی عمیر جاسوال کے ساتھ بلکل نہیں چلے گی کیونکہ عمیر جاسوال بھی غصے والے ہیں اور سنہ جاوید بھی بہت غصے کی تیز ہیں بتانے والے ان کے قریبی دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد ان دونوں کے درمیان شدید لڑائیاں شروع ہو گی تھیں اور ان دونوں نے آلگ رہنا شروع کر دیا تھا اور ان دونوں کی کوشش یہ تھی کہ یہ ساری کی ساری باتیں میڈیا پر نہ آئیں اگر میڈیا پر آئیں تو یقیناً ایک دوسرے پر کیچڑو چھالنا پڑے گا اور بتانا یہ پڑے گا کہ کس کی گلتی تھی کیوں یہ طلاق ہوئی اور پھر ان دونوں نے اس بات کو راز میں رکھا اور کبھی بھی دونوں نے اس بارے میں بات نہیں کی کہیں بھی جاتے تھے دونوں الگ جاتے اور جب بھی کہیں بھی ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا گیا تو دونوں نے وائٹ کیا کسی نے بھی اس بارے میں بات کرنا گوارہ نہیں سمجھا اور انسٹیگرام سے دونوں نے ایک دوسرے کی تصویریں تک ڈیلیٹ کر دی اور ایک دوسرے کو ان فالو بھی کر دیا تھا کافی عرصے تک یہ دونوں خاموش رہے ہیں اور ان دونوں نے اپنی طلاق کی خبر کو بلکل خفیہ رکھا اور کسی کو نہیں بتایا اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں شویب ملک کی تو شویب ملک نے بھی کچھ ایسا ہی کیا شویب ملک نے دو ہزار دس میں سانیہ مرزا کے ساتھ شادی کی پاکستانیوں کو بہت خوشی اور بہت فغر بھی تھا کہ ہمارے کرکیٹر شویب ملک نے انڈیا کی ایک بہت بڑی سپر سٹار جو کہ ٹینس کی بہت بڑی پلئر ہے ان کو اپنے محبت کے جال میں پسایا اور محبت کے جال میں پسا کر ان سے شادی کر کے ان کو پاکستان لے پاکستانیوں کو خوشی تھی کہ اب ثانیہ مرزا پاکستان میں آ کر رہیں گی اور پاکستان کی طرف سے کھیلیں گی اور پاکستان کا نام روشن کریں گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا بھارت والوں کو اپنی جگہ پر بہت زیادہ غصہ تھا کہ ثانیہ مرزا نے آخر پاکستانی کرکیٹر سے ہی شادی کیوں کی اور اب یہ پاکستان میں جا کر رہیں گی تو دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں اپنے اپنے ملک میں رہیں گے اپنے اپنے گھر پہ رہیں گے لیکن ہمیں جب ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی تو ہم دبئی میں مل لیا کریں گے اور پھر یوں ہی ان دونوں کی زندگی کا سفر سٹارٹ ہوا دونوں اپنے پروفیشن پر توجہ دے رہے تھے شویب ملک رگٹ پر توجہ دے رہے تھے اور ثانیہ مرزا ٹینس پر لیکن جب ان کی ایج بڑھنے لگی اور ان دونوں نے شو بیز کا رکھ کیا تو پھر ان کی محبت کے بیچ میں درانے پڑھنے لگ گئی ان دونوں کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا ہونے لگ گئی اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے کچھ عرصہ پہلے جب شویب ملک نے شو بیز انڈسٹری کی طرف رکھ کیا یعنی کہ ہوسٹنگ کرنا شروع کی بہت سارے پروگرامز میں جانا شروع کیا اور فوٹو شیوٹ کروانا شروع کیا تو اس دوران انہوں نے اپنا ایک پرفیوم کا برینڈ بھی لانچ کیا اور اس وقت انہوں نے ایک فوٹو شیوٹ کیا تھا آئیشہ عمر کے ساتھ آئیشہ عمر اور شویب ملک کا جو فوٹو شیوٹ اس بات پر ناراض ہو کر شویب ملک سے بلکل بھی نہیں ملتی اور شویب ملک سے طلاق لینا چاہتی ہیں لیکن دوسری طرف اگر یہ بات کی جائے کہ سانیہ مرزا کا جو اپنا لباس تھا جس طرح سے وہ خود شیوز میں جایا کرتی تھی یا جس طرح کا وہ لباس پہنا کرتی تھی یقیناً کہیں نہ کہیں شویب ملک کو بھی اس بات پر اتراز ہوگا لیکن یہ وجہ بھی نہیں ہے اصل وجہ کیا ہے وہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ریسنلی شاشتہ لودی کو شویب ملک نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر زندگی میں اپنی غلطیوں پر غور کرتا ہونا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی مرد کو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے آگے جھکنا نہیں چاہیے یس یس نہیں کرنا چاہیے ہر بات کو نہیں ماننا چاہیے کیونکہ جب کبھی آپ کو کچھ غلط لگتا اور آپ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ دونوں کے بیچ میں دھرانے پڑ جاتی ہیں آپ کی عزت بلکل بیکار ہو جاتی ہے اور مجھے یوں لگا کہ شویب ملک نے شاید ان کی شروع میں بہت ساری باتوں کو مانا ہوگا بہت ساری ایسی فرمائشوں کو پورا کیا ہوگا لیکن ایک وقت آیا ہوگا جب شویب ملک کو لگا ہوگا کہ آخر کب تک یقیناً میہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن جب سانیہ مرزا کئی سال اپنے گھر میں گزاریں گی یا پھر شویب ملک پاکستان میں گزاریں گے تو اس شادی کا فائدہ کیا ہے کب تک ایسی زندگی گزرتی رہے گی اور کب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسی رہیں گے اچھا ایک اور آپ کو بات بھی بتاتا چلوں یہ بھی افوائیں پھیلائی جا رہی تھی کہ شویب ملک اور سانیہ مرزا کا ایک شو آنے والا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس شو کو ہٹ کرنے کے لئے اس کی ہائپ کو بڑھانے کے لئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن اب تو صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ اس کے لئے نہیں تھا کیونکہ وہ شو بھی ٹھپ پڑ گیا وہ کامیاب بھی نہیں ہوا اب بات اگر ہم کرے سنہ جعوید اور شویب ملک کے ازدواجی جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے تو میں آپ کو یہ بات کلیرلی بتاتا چلوں سنہ جعوید کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ پوری انڈسٹری میں یہ باتیں پھیلی بھی ہیں اور سب کو پتا ہے کہ سنہ جعوید بہت غصے والی ہے اور نہ ہی وہ میک اپ آرٹس کو بخشتی ہیں نہ ہی وہ پروڈیوسر ڈیریکٹر کسی کو نہیں بخشتی ہیں ان کا غصہ جو ہے ان کے قابو میں نہیں رہتا لیکن اگر بات کی جائے شویب ملک کی تو شویب ملک جو ہے وہ ذرا دھیمے مزاج کے ہیں بڑے جگتباز ہیں اپنی طرح سے بڑی جگتے ماننے کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے ہی لگتا ہے کہ شویب ملک سنہ جعوید کو خوش رکھیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کتنے عرصے تک سانیہ مرزا کی بہت ساری باتوں کو برداشت کیا سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے یہ برداشت کر لیا کہ سانیہ مرزا پاکستان میں نہیں رہنگی وہ اپنے دیس بھارت میں رہنگی اور یہ پاکستان میں رہنگی اور جب ان دونوں کو ملنا ہوگا تو یہ دوبے ہی آیا کریں گے دوبے ہی ملا کریں گے اس سے بڑی اور کونسی بات تھی جو وہ مانتے اس کے ساتھ سانیہ مرزا بہت سارے شوز میں بھی جاتی رہی شو بز انڈسٹری میں کام بھی کرتی رہی ایونٹس پر بھی جاتی رہی اور یہ پاکستان میں شویب ملک ساب آرام فرمارے تھے اور اگر یہ ساری چیزیں برداشت کر کے سانیہ مرزا کے ساتھ انہوں نے اتنے سال گزار لیے تو یقیناً سنہ جعوید کو وہ خوش رکھ لیں گے کیونکہ یہ دھیمے مزاج کی ہیں ان کو برا نہیں لگتا اور میری دعا ہے کہ یہ دونوں خوش رہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سانیہ مرزا کے ساتھ بھی ان کے معاملات ابھی تک قراب نہ ہوئے ہوں کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہ انناؤنس نہیں کیا کہ ان کی میری ڈیووز ہو چکی ہے یہ ابھی دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیا ابھی دونوں کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی لیکن سنہ جعوید نے اپنے انسٹرگرام پر نام چینج کر لیا اور انہوں نے لکھ دیا ہے سنہ شویب ملک تو اس سے تو یہ بات واضح ہوگی اور کنفرم ہوگی کہ سنہ جعوید اور شویب ملک نے شادی کر لیا اور آئیشہ عمر کے بارے میں جتنے بھی انڈسٹری کے لوگوں نے افوائیں پہلائی تھی انہ کیوں کیا خمندسو نہیں نہیں ہن جواب دیو بھئی جڑے تو سی کہہ رہے کہ سنہو پتہ ہے آئیشہ عمر دینال چکر ہے بھئی آئیشہ عمر دینال چکر ہو سکتا ہے بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں نا آخر انہوں نے کنڈی کہاں ڈالی ہوئی تھی آپ لوگ ادھر دیکھتے رہے انہوں نے مچھلی کوئی اور بسا لیا ہے بارحال دونوں خوش رہے ہیں یہ کنفرم ہے کہ ان دونوں کی شادی ہوگی لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہوں گا چاہے کوئی بھی ایکٹر سنگر سلیبیٹی بزنس وومن یا پھر کوئی بھی ہو جب آپ شادی کرتے ہیں بڑا جذبات ہوتے ہیں آپ کے اندر شادی سے پہلے آپ ایک دوسرے کی برائیاں دیکھتے ہیں ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی ایم ایس سے محبت کرتی ہوں یہ میرے لیے وہ ہے جو شاید کوئی اور ہو نہیں سکتا اس کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں اس کے لیے میں سب برداشت کر سکتی ہوں لیکن پھر شادی کے بعد جسے آپ کو اتنی محبت ہوتی ہے اسی سے اتنی نفرت کیوں ہونے لگ جاتی ہے شادی سے پہلے آپ ایک شخص کا ایک لڑکی کا غصہ بھی برداشت کرتے ہیں سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کی ہر بات آپ کو بری لگنے لگ جاتی ہے یہ ذرا میرا میسیج آپ سمجھیں جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں اور آپ الیتگی اختیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یہ دونوں وہی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کو رسوا بھی کیا ہوتا ہے خاندان سے لڑائیاں بھی کیا ہوتی ہیں پسند کی شادی کے چکر میں بہت سارے معاملات بھی خراب کیا ہوتے ہیں لیکن اب یہ دونوں اتنے خودگرز ہو جاتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے اپنے سکون کے لیے اتنے خودگرز ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی یہ برداشت نہیں کرتے اور ان بچوں کو جو کہ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں جن کو ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے ان دونوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے راستے الگ کر لیتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو شادی کے بعد اپنی محبت کو کم نہ کر لیا کریں بلکہ اس کو زیادہ بڑھایا کریں شادی کے بعد آپ کی محبت کو زیادہ بڑھنا چاہیے آپ کی محبت میں شدت آنی چاہیے ایک دوسرے سے پیار بڑھ جانا چاہیے ایک دوسرے کی غلطیوں کتائیوں کو معاف کرنے کی عادت پڑھ جانی چاہیے لیکن شادی کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اگر آپ کا شوہر یا بیویا آپ کو مارتی نہیں ہے بیویا بھی مارتی ہے لیکن اگر آپ کی بیویا آپ کو مارتی نہیں ہے یا شوہر آپ پر ظلم نہیں کرتا تو آپ ایک دوسرے کی غلطی اور کتائیوں کو اگنور کر کے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بتائیں ورنہ یہ معصوم آپ نے ابھی یورپ کے بچوں کو دیکھا ان کو پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے پتہ نہیں کیسے رول کھل کے وہ پڑھتے ہیں اس لیے تو وہ نفسیاتی ہوتے ہیں اس لیے تو ان کو کوئی سمجھ بوچ نہیں ہوتی اس لیے تو وہ جب کہیں قرآن یا اس کی تلاوت سنتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سکون سا محسوس ہوا ہے اور یہ جو ہمارا دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے یہ صرف اسی مذہب میں ہے اور اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کو عزت ملتی ہے اور اگر عورتیں اور لڑکیاں اس بات پر غور کریں اور سمجھیں کہ جتنی آپ اپنے شہر کو عزت دیں گی اگر وہ آپ کو اگنور بھی کر رہے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کا غلام بن کر آپ کے قدموں میں رہے گا آپ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے گا اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جائے گا اس وقت آپ ملکہ بن چاہیں گی تھوڑا سا ٹائم برداشت کریں یقیناً آپ کی زندگی اچھی ہوگی اور مردو اکل کر لو ایک کڑیاں نو لفٹ نہ کر آیا کرو آہو باقی جنہوں نے انسٹاگرام تھا میسیج کرنا کر سکتے ہو خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں سنہ جعوید اور شویب ملک اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے آپ کے بارہ بچے ہوں اور آپ اپنی پوری ٹیم کو جو ہے نا کرکٹ ٹیم یا پھر کسی اور ٹیم کا حصہ بنائیں آپ اپنی پوری ٹیم لے کر جائیں پوری دنیا میں آپ کھیلیں کودیں اور خوش رہیں ہم اجتر سے آپ کے لئے بہت ساری دعایں سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ